میں آدم اور ہوا کی سنتان میں آدم اور ہوا کی سنتان میرا مادر وطن ہندوستان محمد میرا نبی اللہ میرا خدا امبیٹ کر میرا سکشک بدھ میرا شروع نانک میرا گرو امن میرا مذہب عشق میرا ایمان میں آدم اور ہوا کی سنتان میرا مادر وطن ہندوستان محمد میرا نبی اللہ میرا خدا امبیڑ کر میرا سکشک بدھ میرا شروع نانک میرا گرو امن میرا مذہب عشق میرا ایمان میں خوف کھا کے ڈر جانے سے بے موت مارے مر جانے سے انکار کرتا ہوں سبان اللہ سبان اللہ میں انکار کرتا ہوں اور میں ظلم سے انکار کرتا ہوں میں ظلم سے انکار کرتا ہوں کہ ظلم سے انکار کرنا انقلاب کی اور بہا ہوا پہلا قدم ہے میں ظلم سے انکار کرتا ہوں کہ ظلم سے انکار کرنا انقلاب کی اور بہا ہوا پہلا قدم ہے میں قدم پیچھے ہٹانے سے انکار کرتا ہوں میں قدم پیچھے ہٹانے سے انکار کرتا ہوں اور میری جان کا فیصلہ میری جان کا فیصلہ سات گھنٹے کی ایک سنسد ستر سے ہو مجھے منظور نہیں میری جان کا فیصلہ سات گھنٹے کی ایک سنسد ستر سے ہو مجھے منظور نہیں میری پہچان کا فیصلہ کسی پہچان پتر سے ہو مجھے منظور نہیں میں ایسے سنسد ستروں سے میں ان تمام پہچان پتروں سے انکار کرتا ہوں اور اگلا نصرہ جناب کے میں ایسے سنسو دسرتر سے میں اپنے پہچائن پتر سے انکار کرتا ہوں اور میرے ہی وطن میں میرے ہی وطن میں مجھے حق کے بجائے بھیق دیا جائے مجھے منظور نہیں میرے ہی وطن میں مجھے حق کے بجائے بھیق دیا جائے مجھے منظور نہیں مجھے کسی نام کی طرح کسی رجشٹر پر لکھ دیا جائے مجھے منظور نہیں میں حق کے بجائے بھیق دیا جانے سے کسی رجشٹر پر فقط کسی نام کے طرح لکھ دیا جانے سے انکار کرتا ہوں میں انکار کرتا ہوں اور زخم کو پھول کہوں حکمران کہہ رہا ہے یہ کہنے کے لیے کہ زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں کرفیو کو جمہوریت نفرت کو اصول کہوں زخم کو پھول کہوں ظالم کو رسول کہوں کرفیو کو جمہوریت نفرت کو اصول کہوں جو جھوٹ کو سچ کہے جو جھوٹ کو سچ کہے میں زبان کی ہر ایک ایسی حرکت سے انکار کرتا ہوں یہ دوسری نظم ہے یہ نظم کشمیر کا نام ہے یہ نظم جامعہ کا نام ہے یہ نظم جینیو کا نام ہے یہ نظم اتر پردیش کے نام ہے یہ نظم ایمیو کا نام ہے ان تمام شہروں ان تمام اداروں کا نام ہے جہاں پلس نے سرکار نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے بزدلوں کی طرح قتل کی ہیں یہ تمام ان تمام لوگوں کے نام ہیں جو شہید ہوئے ہیں اس دور میں اس نظم کا عنوان ہے سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا تمہاری لاتھیوں اور گولیوں سے جو قتل ہوئے ہیں میرے یار سب تمہاری لاتھیوں اور گولیوں سے جو قتل ہوئے ہیں میرے یار سب ان کی یاد میں دلوں کو برباد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا اور تم سیاہیوں سے جھوٹ لکھو گے ہمیں معلوم ہے تم سیاہیوں سے جھوٹ لکھو گے ہمیں معلوم ہے وہ ہمارے خون سے ہی ہو سہی سچ ضرور لکھا جائے گا وہ ہمارے خون سے ہی ہو سہی سچ ضرور لکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا اور موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ بھری دو پہر میں بند کر کے موبائل ٹیلی فون انٹرنیٹ بھری دو پہر میں بند کر کے سردندھیری رات میں پورے شہر کو نظر بند کر کے ہتوڑیاں لے کر دفتن میرے گھر میں گھس آنا ہتوڑیاں لے کر دفتن میرے گھر میں گھس آنا میرا سر بدن میری مختصر سی زندگی کو تو جانا میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے پہ مار کر میرے لختے جگر کو بیچ چوراہے پہ مار کر یوبی انداز کھڑے ہو کر جھنڈ میں تمہارا مسکرانا سب یاد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا اور دن میں میٹھی میٹھی بات کرنا سامنے سے دن میں میٹھی میٹھی بات کرنا سامنے سے سب کچھ ٹھیک ہے ہر زبان میں تتلانا دن میں میٹھی میٹھی بات کرنا سامنے سے سب کچھ ٹھیک ہے ہر زبان میں تتلانا رات ہوتے ہی حق مانگ رہے لوگوں پہ لاتھیاں چلانا گولیاں چلانا ہمیں پہ حملہ کر کے ہمیں کو حملہ ور بتانا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا اور میں اپنی ہڈیوں پر لکھ کے رکھوں گا یہ سارے واردات تم جو مانگتے ہو مجھ سے میرے ہونے کے کاغذات اپنی حفظتی کا تم کو ثبوت ضرور دیا جائے گا یہ جنگ تمہاری آخری سانس تک لڑا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا یہ جنگ تمہاری آخری سانس تک لڑا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے تم نے یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے تم نے وطن کو توڑنے کی ساجشیں کی اور یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے ہم نے وطن کو جوڑنے کی خواہشیں کی یہ بھی یاد رکھا جائے گا کہ کس کس طرح سے ہم نے وطن کو جوڑنے کی خواہشیں کی اور جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور بزدلی کا جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور ابوزدلی کا تمہارا کام یاد رکھا جائے گا جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں دور ابوزدلی کا تمہارا کام یاد رکھا جائے گا اور جب کبھی بھی ذکر آئے گا جہاں میں تور زندگی کا ہمارا نام یاد رکھا جائے گا ہمارا نام یاد رکھا جائے گا کہ کچھ لوگ تھے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ارادے ٹوٹے نہیں تھے لوہے کی ہتوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ارادے ٹوٹے نہیں تھے لوہے کی ہتوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر بکے نہیں تھے ازارے داروں کی کوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر بکے نہیں تھے ازارے داروں کی کوڑیوں سے کہ کچھ لوگ تھے جو ٹکے رہے تھے طوفان نو کے گزر جانے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو ٹکے رہے تھے طوفان نو کے گزر جانے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہے تھے اپنی موت کی خبر آنے کے بعد تک کہ کچھ لوگ تھے جو زندہ رہے تھے اپنی موت کی خبر آنے کے بعد تک اور یہ نازک مشرا پیش کر رہا ہوں جناب کہ بھلے بھول جائے پلک آنکھوں کو موندنا بھلے بھول جائے پلک آنکھوں کو موندنا بھلے بھول جائے زمین اپنی دھوری پہ گھومنا ہمارے کتے پروں کی پرواز کو ہمارے پھٹے گلوں کی آواز کو یاد رکھا جائے گا ہمارے کتے پروں کی پرواز کو ہمارے پھٹے گلوں کی آواز کو یاد رکھا جائے گا اور تم رات لکھو تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پھاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پھاند لکھیں گے تمہیں فائیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے تمہیں فائیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے اور تم ہمیں قتل کر دو تم ہمیں قتل کر دو ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے ثبوت لکھیں گے تم ہمیں قتل کر دو ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے ثبوت لکھیں گے اور تم عدالتوں سے بیٹھ کر چھٹکلے لکھو تم عدالتوں سے بیٹھ کر چھٹکلے لکھو ہم دیواروں پہ انصاف لکھیں گے بہرے بھسنے اتنی زور سے بولیں گے ہم بھے بھپڑھنے اتنا صاف لکھیں گے بہرے بھی سننے اتنی زور سے بولیں گے اندھے بھی پڑھنے اتنا صاف لکھیں گے اور تم کالا کمل لکھو تم کالا کمل لکھو ہم لال گلاب لکھیں گے تم کالا کمل لکھو ہم لال گلاب لکھیں گے اور تم رات لکھو تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پاند لکھیں گے تم رات لکھو ہم چاند لکھیں گے تم جیل میں ڈالو ہم دیوار پان لکھیں گے تمہیں فیار لکھو ہمیں تیار لکھیں گے تم ہمیں قتل کر دو ہم بن کے بھوت لکھیں گے تمہارے قتل کے سارے ثبوت لکھیں گے تم عدالتوں سے بیٹھ کر چھٹکلے لکھو ہم دیواروں پر انصاف لکھیں گے بہرے بسن لے اتنی زور سے بولیں گے اندھے بھی پڑھ لے اتنا صاف لکھیں گے تم کالا کمل لکھو ہم لال گلاب لکھیں گے تم زمین پہ ظلم لکھ دو آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا بھائی عمیر عزیز زبان اللہ تم زمین پہ ظلم لکھ دو آسمان پہ انقلاب لکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا یہ آخری مصرہ ہے کہ تاکہ تمہارے نام پر تم ہٹلر تم شاہ تم مسولنی کے اولادیں تاکہ تمہارے نام پر لانتیں بھیجی جا سکیں تاکہ تمہارے نام پر لانتیں بھیجی جا سکیں تاکہ تمہارے مجسموں پر کالیخیں پوتی جا سکیں تاکہ تمہارے نام پر لانتیں بھیجی جا سکیں تاکہ تمہارے مجسموں پر کالیخیں پوتی جا سکیں تمہارے نام تمہارے مجسموں کو آباد رکھا جائے گا سب یاد رکھا جائے گا سب کچھ یاد رکھا جائے گا بہت بہت شکریہ عزیز واو واو واو